جیت آپ کی جس کے لکھک ہیں سیو کھیرا ادھائے دتے اس سے پہلے ہم نے جانا لکھک کے بارے میں اور ابھی ہم پڑھ رہے ہیں لکھک کی عور سے تو اس ادھائے میں میں آپ کو تین پوائنٹ بتاؤں گا جو لکھک کی عور سے ہیں یہ کتاب کس قسم کی ہے اس کتاب کو کیسے پڑھنا چاہیے یہ ہے ایک کارے یوجنہ کی سروات کیجئے اگر آپ نے ابھی تک فری بک آپ کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سسکرائب کریں تنے والے یہ کتاب کس قسم کی ہے ایک نظریہ سے دیکھا جائے تو یہ نرمان پستکہ ہے یہ کامیابی کے لئے ضروری اوزاروں کے بارے میں بتاتی ہے اور ایک خوزحال اور بھرپور زندگی کا نقصہ تیار کرتی ہے دوسرے نظریہ سے دیکھیں تو یہ ایک لذیذ کھانا بنانے کی ریسپی بتانے والی کتاب ہے جس طرح کھانا بناتے سب ہے اس میں استعمال ہونے والی ہر صحیح چیز کو صحیح ماترہ میں ملائے جائے تو ہی کھانا بڑیا بنتا ہے اسی طرح اس کتاب میں ان اصولوں کی بات کی گئی ہیں جن کا صحیح ماترہ میں استعمال آپ کو کامیابی کی ہر اوچائی تک پہنچا سکتا ہے لیکن سب سے بڑھ کر یہ ہے ایک گائیڈ بک ہے یہ ہے ہر قدم پر کامیابی کا سپنا دیکھنے سے لے کر ان سپنوں کو سچ کرنے تک یہ راستہ بتاتی ہے اس کتاب کو کیسے پڑھنا چاہیے یا کیسے سننا چاہیے یہ ہے کتاب آپ کو نئے لکشے بنانے ایک نئے ادیسے کی سمجھ پیدا کرنے اور آپ کے خود کے بارے میں اور آپ کے بھوشے کے بارے میں نئے وچار پیدا کرے گی جیسا کہ کتاب کے نام سے ہی جائر ہے یہ ہے آپ کو اپنی پوری زندگی کامیاب بنانے میں مدد کرے گی لیکن آپ اس کتاب کی خاص باتوں کا فائدہ ایک سرسری نظر میں پڑھنے یا پوری کتاب کو ایک باری میں گٹک لینے سے نہیں اٹھا سکتے اس کے لیے تو آپ کو ایک بار میں صرف ایک ادھیائے بہت دھیرے دھیرے سمجھتے ہوئے سننا ہوگا جب تک ایک ادھیائے کی ساری باتیں اچھی طرح سے سمجھ نہ لیں اگلے ادھیائے کو سننے کی جلدواجی نہ کریں آپ اسے ایک وک بک کی طرح استعمال کریں آپ نے کیا سمجھا کیا سوچا سب اس وک بک میں سائیڈ میں لکھتے جائیں اور کتاب کے ان واقعوں پیرا گرافوں یا حصوں پر نسان لگاتے جائیں جو آپ کے لیے جروری ہیں ہر ادھیائے کو پڑھنے کے بعد اس کی خاص خاص باتوں پر اپنی جیون ساتھی یا دوستوں سے اس کی چرچہ کریں خاص کر ویسے کوئی دوستیا رشتے دار جو آپ کی خوبیوں اور کھامیوں کو اچھی طرح سے جانتے ہو اس کی نپک شرائع آپ کے لیے مددگار ہوگی ایک کارے یوزنہ کی شروعات کیجئے اس کتاب کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ کو آنے والی زندگی کے لیے ایک کارے یوزنہ تیار کرنے امرت کریں اگر آپ نے اب تک کوئی کارے یوزنہ نہیں بنائی ہے تو یہ کتاب آپ کو تین چیزیں بتائیں گے پہلی آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں دوسری کس طریقے سے اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں تیسری کب تک حاصل کرنے کی یوزنہ ہے اس کتاب کو پڑھتے وقت ایک نوٹ بک ساتھ رکھیں اور اسے تین حصوں میں بانٹ لیں آپ کے لکشے آپ اپنے لکشے کتنے مقام سے گجر کر پانا چاہتے ہیں اور اس کامیابی کے لیے آپ کا ٹائم ٹیل جب آپ اس کتاب کو پڑھ کر ختم کریں گے آپ کی نوٹ بک ایک ایسی مجبود نیب تیار کر چکی ہوگی جس پر آپ اپنی نئی زندگی کی امارت کھڑی کر سکتے ہیں اس کتاب میں بتائے گئے نیم اور اصول سرو ویعاپی ہیں یعنی کی یونیورسل ہے جو ہر حالات ہر مقت اور ہر سنگٹھن میں اپنائے جا سکتے ہیں جیسے کی پلوٹو نے کہا ہے سچائی امر ہے اس پوری کتاب میں میں نے صرف لکھنے کی سوویدہ کے لیے پرلنگ سبدوں کا استعمال کیا ہے لیکن اس کتاب میں بتائے گئے اصول یا راستے پرس اور مہیلا دونوں پر ایک جیسے لاغو ہوتے ہیں کہیں کوئی فرق نہیں کامیابی کے یہ اصول اس آدھار پر لکھے گئے ہیں کہ زیادہ تر لوگ قابلی یا عقل کی کمی کے قارن ناکامیاب نہیں ہوتے بلکہ ارادہ یعنی کی ڈیزائر راستہ یعنی کی ڈیریکشن سمر پڑ یعنی کی ڈیڈیکیشن اور انوساشن یعنی کی ڈیسیپلین کی کمی کے قارن ناکامیاب ہوتے ہیں میں حاصل کرتا ہوں کہ اب تک آپ نے فری بک اب کو سسکرائب کر لیا ہوگا دھنیواد اگر آپ کو یہ بک فری میں چاہیے تو ہمارے پیچ پر ڈییم کر سکتے ہیں اور ادھک جانکاری کے لیے ڈیسکرپشن میں جا سکتے ہیں نیکسٹ پارٹ کے لیے رائٹ والی ویڈیو پر کلک کریں اور بک کی پلی لیسٹ کے لیے لیفٹ والی ویڈیو پر کلک کریں اور چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو کو لائک سیئر کریں فری بک ہب سننے کے لیے دھنیواد